پاکستان کی آج کی سیاست بھی اس میں جو استراب ہے کرپشن کو لے کے وہ چھایا رہا ابھی کل مراد صحیح صاحب کے این آر او اور ان کا ڈی چاپ پر لٹکانے والا جو سرمند جاری ہوا وہ ختم نہیں ہوا تھا کہ آج پھر جو ہے اب کی دفعہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ بڑا ٹھیک ٹھاک کے سب کا جواب دیا گیا سب کچھ ہو رہا ہے قومی اسیمبلی میں سیاسی تماشا لگاوا ہے جو نہیں ہو رہا لوگوں کے لیجسلیشن نہیں ہو رہی لوگوں کے لیجسلیشن نہیں ہو رہی باقی سب ہو رہا ہے پاکستان کے پارلیمان کے اندر میں آپ ادھر آج سروا دوں حکومت نے ریسپونٹ کی ہے تحریک انصاف کی حکومت کا سب سے بڑا ایجنڈا جو میں نے حساب لگا ہے وہ کرپشن ہی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آرہا سیل آؤٹ کرنے کے لیے عوام کو تو وہ اس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آج کی بڑی امپورنٹ پریس کانفرنس ہے اس میں ہمارے ہردیل عزیز پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہے جناب عثمان بزدار صاحب اس کو بھی ضرور ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آج مریم عنقزیب صاحبہ نے بس گالیاں ہی نہیں دی باقی سب کچھ ہی دے دیا حکومت کو ذرا سن لیتے ہیں کبھی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا کل ایک اور وزیر موصوف نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ سات لوگوں نے مجھ سے این آر او مانگا ہوا ہے کیا مراد سعید نے این آر او کی ریڈی لگائی ہوئی ہے آپ جتنا مرضی سرکس کر لیں آپ جتنا مرضی کٹ پتری تماشا کر لیں آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے آپ عوام کے لیے ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے آپ نا اہل ہیں کھلنڈروں کا ٹولہ ہیں آپ جھوٹے ہیں نیب اور نیازی گٹ جوڑ کے ذریعے آپ سیاسی انتقام لے رہے ہیں اعتصاب کریں انتقام نہ لیں اس طرح کے گندے جھوٹے ہتھکنڈے استعمال کر کے پارلمان کے تقدس کو مجرور نہ کریں اگر ہم نے نیب کے کالے قانون کو ختم نہیں کیا تو یہ آج ہماری سزا ہے جی سزا تو خیر ہے اب کیا کہا جائے جب آپ کا حکومت تھی تو اگر آپ اتنی پرولم تھا تو نیب کے کورنین چینج کر لیتے ہیں اور پیبلز پارٹی تو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس طرح کے تمام ایشیوز میں کیونکہ وہی پیشیاں نیب کی جو ہے وہ زرداری صاحب اور انہوں نے بھی وہی بھگدرے خیر ہو گیا کہ آج وکیل پیش ہوئے تھے وہ خطلیں گے لیکن ایونچلی بھگدنی پڑھیں گی شباز شریف صاحب نے آج کیا کہا درد بری داستان ذرا سن لیتے ہیں ان کی بھی نیب کا اور پیل ٹی آئی کا چولی دامن کا ساتھ ہے اکل کا اندہ وہ بھی یہ دیکھ سکتا ہے جناب سپیکر کس طرح نیب کی یہ سیلیکٹف اکاؤنٹوپلیٹی کی جو پروسس ہے دن رات جاری اور ساری ہے صرف اور صرف آپسٹن کے خلاف خود جناب امران خان نیازی کو پر اس کا سایہ دن رات مندلاتا ہے ہیلیکوپٹر کے حوالے سے آشیانہ کی بھی تحقیق اس سال جنوری دو ہزار اٹھارہ میں شروع ہوئی اور میں نے کئی پیشیاں بھکتی وہاں پر مالم جببہ کی بھی جنوری دو ہزار اٹھارہ یا فرور میں شروع ہوئی آج تک مالم جببہ کے وہ دو ست ستر اکڑ کی وہ جو تورسٹ ریسورٹ تھا اس کے بارے میں کسی کو چونٹی بھی نہیں کھاٹی گئی آشیانہ میں جناب سپیکر آدھے پیسے کی اگر کرپشن میرے خلاف لے آئے تو خدا دی قسم میں ہمیشہ کے لیے سیادت چھوڑ دوں گے اس ملک کے اندر شروع شریف صاحب کی تو میں تحریک انصاف سے کوئی سیادت چھوڑوائی دیں ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے کیونکہ بہت انہوں نے کام کر لیا اگر ایویڈنس ہے تحریک انصاف کے پاس لیکن ویورز بات یہ ہے کہ یہ صرف سیاسی معاملات تھا کہ کرپشن کے الزام ثابت نہیں آرہے میں لفظ الزام اس وقت وہ کہہ رہا کیونکہ ابھی تک ثابت کچھ نہیں ہوا پرائیوٹ لوگوں پہ بھی الزامات لگ رہے ہیں اور اس سے بیریہ ٹاؤن جو ہے بہت بڑا پاکستان کا ڈیویلمنٹ ادارہ اس پہ الزام لگانے والی شخصیت بھی بہت بڑی ہے پنجاب کے سی ایم نے آج پریس کورفرنس کے اندر بیریہ ٹاؤن کے مبینہ طور پر غیر کانونک قبضوں کے بارے میں بتایا ذرا وہ سن لیتے ہیں کیا کہا وزیرانہ پنجاب نے بیریہ ٹاؤن لاہور کے لافت تین کیسز بھی سامنے آئے ہیں جس میں بیریہ ٹاؤن نے ای سی بی ایل کی سرکاری ارازی سینتیس کناب اندرہ منلے پر غیر کانونی قبضہ کیا ہوا تھا جس میں سیون سٹار آٹو کمیونٹی سینٹر و دیگر تجارتی مراکز قائم کیے گئے جن کی مالیت دو ارب پینتیس کروڑ ربائے بنتی ہے دوسری ایف آئی آر میں بیریہ ٹاؤن نے پنجاب اور کاف دپارمنٹ کی ساٹھ کناب ارازی ورقبضہ کیا جس کی مالیت ایک ارب تدر کروڑ ربائے بنتی ہے ان کے خلاف مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز بشمول بیریہ چٹو تھی اور آئیکان والی بغیرہ شامل ہیں جن کی ایل ڈی اے سے منظوری نہیں کی گئی ان کے ذمہیں ایک ارب بارہ کروڑ بیواج ردہ ان کا نقصان کیا ہوا جی ایل ڈی اے سے منظور شدہ لینڈ نے یہ دو ارب پینتیس کروڑ کی جو لینڈ ہے وہ اس پر نجائز قابض ہے بیریہ ٹاؤن بکول عثمان بزدار صاحب کے آبیسی الزام میں اس کو ثابت ہونا ہے کوٹ آف لاؤں میں لیکن مہرحال کرپشن کا جو سوا ماندہ ہے پاہشنان طریقہ انصاف نے اسے اب کوئی بچ نہیں پارا الزامات کی حد تک تو اٹلیزی بچ پارا ثابت تو کوٹ آف لاؤں میں ہوگا اس پر ضرور پہلے بات کریں گے اس کے بعد سیاست میں جائیں گے میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ہم میں بتا دوں سینئر وزیر وزیر بلدیات پنجاب علیم خان صاحب بہت وارم ویلکم ان کو ڈاکٹر طارق فضل چودری صاحب سابق وفاقی وزیر ہے مسلم انہوں کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور بیریہ ٹاؤن کی جس لینڈ کی بات ہو رہی ہے ان سے ضرور پوچھو ہوں کیونکہ ان کے اگر یہ غلط علاوٹ ہوئی ہے تو ان کے زمانے میں علاوٹ ہوئی ہے غلط تو پھر اس کے بارے میں ان کے بعد جواب کیا ہے اس کے علاوہ ناس بلوج صاحب موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایمینے ہے آپ اور ہمیں بہریہ ٹاؤن کی طرف سے ان کے لائر جو ہے عدر صدیق صاحب نے جوائن کیا ہے میں آپ کو سب سے پہلے تو صاحب ادھر ہی دیکھ لیں میری طرف ہی کوئی مسئلہ کوئی سب پر پوپلم نہیں ہے کیمرہ تو ڈیڈ ہے میں تو جیتا جاگتا آپ کے سامنے یہ بتائیے کہ آج علیم خان صاحب کی پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ایک بہت پورا الزام لگا ہے آپ کی بہریہ ٹاؤن کے اوپر میں چاہوں گا کہ اس کو اس پہ آپ جواب دیں اس کے بعد میں ان سے ہی پوچھوں گا کہ پھر ان کے پاس کیا اشہادت ہے اس چیز کی بہت سپیہ کامران صاحب میں میں سے حیران ہو رہا تھا عثمان بزدار صاحب کو تو میں سمجھ رہا تھا یہ ہوم ورک پورا کر کے آئیں گے میں اب سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا آئی لٹ آف رگارڈ بڑی امیدیں ہیں کہ یہ بہتری کے طرف جائیں گے لیکن انتداء اچھی نہیں ہے ہوم ورک جو کی ہے نا بیریہ ٹاؤن پہ میں جو بات اب کرنے لگا ہوں نا امید ہے علی بھائی اس بات کو مانیں گے میں آم پٹنگ اچیلنج ٹو چیف انسٹر پنجاب اچھا وہ کیا ہے بڑا فادہ لفظ وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ دو عرب اور پینتیس کروڑ کی پی سی بیل کی جگہ جی پی سی بیل کی جگہ بنیادی طور پر یہ سروس کوپلیٹیو کی سوسائٹی تھی جگہیں اکٹھی تھی جوائنٹ کھاتا تھا یہ کھاتا تقسیم نہیں ہوا تھا کھاتا تقسیم نہیں ہوا یہ میں بات لے جا رہا ہوں آپ کو نائنٹی نائنٹی فائیو میں اچھا نائنٹی نائنٹی فائیو میں باقاعدہ یعنی مجھے یہ بتائیے گا بیریہ ٹاؤن یا ان کی مینجمنٹ یا ان کے جو کنسلٹنٹ جو تھے وہ بے وکوف تھے کہ ایک نجائز قبض ایک جگہ کی قبضے کے اوپر اتنا بڑا ہوتیل یا کمیونٹی سیٹر کھڑا کر لیتے انہوں نے تو باقاعدہ وہ جو پٹواریوں نے پیمائشے کر کے رکبے بنا کر وہ دیا جوائنٹ کھاتا تھا جوائنٹ کھاتے کے اوپر یہ کنسٹرکشن کے شروع کر لیے یہ تو معاملہ شروع ہوتا ہے دوہزار سترہ کے اندر دوہزار سترہ میں آگے کہا جی پی سی بی ایل کی جگہ انکروشمنٹ کے حوالے سے معاملہ شروع ہوا ہم نے کہا جی کروالیں پیمائش کروالیں ڈیمارکیشن کروالیں ڈیمارکیشن کی اندر پتہ لگا کہ کچھ جگہ جو ہے وہ بیریہ ٹاؤن کے پاس ہے اب بیریہ ٹاؤن کی کچھ جگہ پی سی بیل کے قبضے میں تھی میں یہ ریکارڈ میں بتا رہا ہوں آپ کو ریشو میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو ہم نے انہیں کہا کہ وہ جگہ جو آپ کی ہے رول اینڈ ہے خالی یہ ایک پلوٹ پڑا ہوئا ہے پرز کریں دو سو کنال چار سو کنال کا ہے اب وہ چار سو کنال کہہ رہے ہیں اب ایک ڈیویلپ سوسائیٹی میں لے دیں میں نہیں اب چب ہاؤسنگ سوسائیٹی ڈیویلپ ہوتی ہے تو ٹوینٹی فائی پرسنٹ آتی ہے پلوٹو کی شکل میں باقی تو رول اینڈ ہے نا ڈیویلمنٹ میں چلی گئی ایمنٹی سپارک میں چلی گئی سڑکوں میں چلی گئی اب وہ کیلکویشن کر کے دے رہے ہیں بیریئر ٹاؤن کی زمین کی اب اگلا بات بتا دوں شاید انہیں پتا نہیں ہے یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیرے التوا ہے لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ نیب کے ذمہ ڈالا انکواری ہوئی اسی کیس کی جو عثمان ملدار صاحب کہہ رہے ہیں میں اسی کیس کی بات کر رہا ہوں آپ کو اچھا یعنی وہ ایک ٹھیک ہے وہ کرپشن کا ایک بھوت سوار ہے نہیں تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ آئی ہے ہاں لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ نیب نے انکواری کرائی اچھا ایم گیونگ یو در ریپورٹ کہ جس میں کہہ there is no criminality that was by an error error کے حوالے سے ہے ہم نے انہیں کہا کہ آپ اس کی جگہ پر جو جگہ جہاں آپ کی ہے اس کے ساتھ چنک آف لینڈ آپ کو دے رہتے ہیں وہ ایکسچینج کر لے اور قانون میں اجازت ہے اس بات کی باراللہ یہ باقاعدہ آفر پیش کی اب لاہور ہائی کورٹ نے 28 نومبر ہی کو کہا کہ 28 نومبر 2017 یہ میں 18 کی بات کرنا ہوں کہ تین کنسلٹرٹ اس کی ویلیویشن نکال لیں اب عثمان گزار سب کو شاید ادازہ نہیں ہے راو لینڈ اور ڈیویلپ لینڈ میں فرق کیا ہے راو لینڈ کی اسیسمنٹ آج یہ ہو جائے گی نیسپک جائے گا جا کے اسیسمنٹ کر دے گا اور جو ویلیو بنے گی اگر فرض کریں اس کی ویلیو اگر راو لینڈ کی ویلیو کی ایک دس لاکھ رویہ کنال ہے تو جو ڈیویلپ لینڈ ہے وہ پچاس لاکھ رویہ کنال ہوگی اب یہ جو یہ جو میں بتا رہا ہوں تو آپ کو تو حساب سے پھر وزیرا پنجاب پر ڈیفیمیشنل کیس کر دی رہا ہے اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں مہینے پتہ آپ صحیح کر رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں میری ایک بات سنیں میں لفظ آتے ہی میں نے کہا یہ جو باتیں کہیں ہیں یہ فگر پہ رہنا بڑا مشکل کام ہے مہمک پورا نہیں ہے نا وہ نیچے سے کسی بیوروکریسی نے کام کر کے دے دیا اور بنا دیا اب آتا ہوں میں دوسری بات یعنی فونیس صاحب چھوٹی سی بار بتانے لگا ہوں کراچی کے حوالے سے بھی یہ معاملہ آیا جنگل کے اندر مجھے ملک ریاض صاحب کہنے لگے کہ تم جاتے نہیں میں نے کہا جی میں نے چیز بنا دی ہے بیریہ ٹاؤن نے بیریہ ٹاؤن ان کا سٹائل آف ورک ان کے سڑکیں میں یہاں بھی مین روڈ بنائی ہے جی ہائی وے اور ان کے ہائی وے دیکھ لیں آپ تو اس میں آپ کا ایشو گیا ہو تو ابھی بہتا میں جو بات بات یعنی یہ جو بیٹھے الزام میں بیٹھ کے کوئی کرپشن چیف جیسٹس نے اس پہ کہایا آج کے صدقہ دے دیں ملک ریاض صاحب تیکھیں وجہ یہ ہے کہ وہ وہ قسمت کی باتیں ہیں حالات ایسے آ جائیں اب دوسرا آ جائیں ایک اور الزام لگایا بزدار صاحب نے بزدار صاحب نے ایک اور اقاف کی لینڈ کا الزام لگایا اقاف کی لینڈ خالی پڑی ہے باقاعدہ محکمہ اقاف کے لوگ آئے آ کر قبضہ انہوں نے اپنی جگہ پر جگہ لے لیا ہم نے کہا کر یہ ہمیں دینی ہے لیں اس کو بھی ایکچچینج کر لیں یعنی یہ جو بیٹھ کے عربوں کی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے عربوں پتہ نشاہ دیکھے نہیں ہیں علیم خان صاحب ننہ در دین آپ بلدیات کے بھی وزیر ہے آپ پاکستان میں پرابٹیز کو سمجھتے بھی ہیں پنجاب کی پرابٹیز کو یہ جو عثمان بزدار صاحب الزام لگایا ہے سبسینچل ہے ڈیفینڈ کریں گا آپ اس کو دیکھیں میں کامران بھائی جو جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس کا تو مجھے نہیں پتا نہ میرے ساتھ کبھی ڈسکاس ہوا ہے نہ مجھے اس کی کوئی ڈیپس کا پتہ اس لئے میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا اگر اگر سی ایم صاحب نے لگایا تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی انفرمیشن ہوگی وہ آپ کیسا شیئر نہیں کیے میرے ساتھ شیئر نہیں ہوگی نہ میرے ساتھ کسی اور نہ میرے ساتھ کسی سر آپ لینڈ کو ڈیل نہیں کر رہے ہیں نہیں میں جو یہ جس کیس کی بات کر رہے ہیں میرے نالج میں یہ بالکل نہیں نہیں بیسی آپ لینڈ کو ڈیل تو کر رہے ہیں نہیں میں جو مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ جو کراچی کی لینڈ تھی وہ ایک سرکاری زمین جو ہے وہ سواپنگ میں سندھ گورنمنڈ نے ان کو دی تھی اور وہ جو بحریہ ٹاؤن کی زمین تھی وہ کسی اور جگہ پہ تھی جس کے لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پنجاب میں تو آپ لینڈ کو ڈیل کر رہے ہیں تو وزیرا پنجاب نے آپ کو آن بورڈ لی بگر کس طرح اتنا بڑا الزام یا پریس کانفرنس کر دی میں یہ حرار ہوں سی ایم کے پاس ہوں گے آخر لوگ جنہوں نے ان کو مشورہ دیا ہوگا یا کوئی بیورکریٹس ہوں گے جنہوں نے بتایا ہوگا اور ان کی بات جو ہے میں اس سے ڈنائیت تو نہیں کر سکتا کیونکہ جب تک انہوں نے کوئی سبسٹینشل بات نہیں ہوگی تب تک میرے خواہ تو ان کی بات صحیح ہے سی ایم کے لیول پہ کوئی شخص میرے نے کہ کوئی ایسی بات کر سکتی ادر صاحب کی بات آپ کو صحیح لگ رہے یا غلط لگ نہیں مجھے کیس کا نہیں پتا مجھے کیس کا نہیں پتا ایک سوال تو میں کر سکتا ہوں یا ایک رو لینڈ کی اور ڈیویلپ لینڈ کی قیمت ایک ہوگی چلی میں ایک سوال تو کر سکتا میرے لیے بڑے قابل احترام ہے اور میں اس پہ کوئی ایسی رائے نہیں دینا چاہتا جب مجھے کیس کا میں نے آپ کو باقی ایمانداری سے کہہ رہا ہے آپ اپنی جگہ صحیح ہے حلیب بھئی آپ لوگ میری ہر صحیح باتوں میں غلط نہیں آتے آپ اپنی جگہ بہتکل ٹھیک کر رہے ہیں مجھے آپ سے یہی توقع تھی کہ آپ اس طرح ہی ڈیپلومیٹک جواب دیں گے تو ایک منت کیونکہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے ان کی گورنمنٹ کے دور سے ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب یہ جو آئے اسوان مزدار صاحب نے الزام لگا ہے بہریہ ٹاؤن کے وکیل کو میں نے آپ اٹھایا ہے بلکہ گھیرا ہے آپ بتائیں نا کہ یہ لینڈنگ کو صحیح ملی ہے غلط ملی ہو تو آپ کوئی دور چل رہا تھا پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ تھی پیشلے دس سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے جناب اب آپ نے بھی کہہ دیا انفرمیشن نہیں ہے پھر بات ہی ختم ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ زمینوں کی اوپر جو قبضوں کے معاملات ہیں یہ صرف ایک گورنمنٹ کا اشیو نہیں ہے یہ مختلف عدوار میں اس طرح کی شکایات آتی رہی ہیں اور اس طرح کی شکایات کا اضالہ مختلف فورمز کی پر ہوتا بھی رہا ہے اب اس میں اگر قبضہ کسی سے گا کی اوپر ہوتا ہے جیسے یہاں پہ اسلامباد میں بھی بیریہ ٹاؤن اسلامباد میں بھی قائم ہے اور یہاں پہ بھی جب یہ شکایت سامنے آئی ہمارے دور میں کچھ سامنے آئی کچھ زمین اس دور میں واقضار ہوئی کچھ زمین اس دور میں واقضار ہوئی جب نشاندہی ہوئی تو پتہ لگا کہ کچھ زمین کیونکہ ان کے پاس ہزاروں کنال زمین ہے اور کچھ سینکڑوں کنال زمین وہ ہمارا جو سیڈیے کا محکمہ ہے اس کی نکل آئی تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں اب اس میں جو عثمان بزدار صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ظاہرہ اس کی وضاعت تو وہی کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے آئے ہیں ان کی اوپر جو عمل درامت ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند ہے اور یہ صرف کسی ایک بیریہ ٹاؤن کے لیے یا کسی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے نہیں یہ تمام انہ داروں کے لیے کہ جنہوں نے بھی سرکاری زمین یا کوئی جنگل کی زمین اپنے قبضے میں کی ہوئی ہے اس حوالے سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ خوشائند ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں پوائنٹ آگیا جی حضر صاحب اس سے پہلے میں آپ کو رخصت کروں اور میں دوسرے نیشنل شیوز میں کچھ اور آپ نے کہنا ہے اور دوسری بات یہ میرا سوال ہے یہ آفر تو آپ کس کو دینے لگے ہیں میں آفر اعلیم بھائی کو دینے لگا ہوں او بھائی یہ کھلے ہم دے گئے یہ بات میں سکنے نا یہ میں وزیراعلا بزدار صاحب کو دینے لگا ہوں انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے زمین کی اسیسمنٹ کی ہے نا اچھا اسی میں سے رنگ روڈ گزرنا ہے جتنی جگہ یہ اسیسمنٹ کی ہے نا یہ دے دیں ہوں رنگ روڈ رنگ روڈ کتنے پیسے دے دیں بھی اسیسمنٹ کی ہے نا میں بڑی بلد دیکھیں میں میں بڑا سمپل اور ساتھا لفظوں میں کہنے لگا ہوں انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے نا آپ کو چاہیے حضور سیدھی سی بات ہے میں آپ کو ایک مشرار دیتا ہوں مشرار دوں آپ کو میں آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے نا غلط پر اس کا حفظ لگ رہی ہے میری ایک بات سنیے گا آپ اربوں روڈ پر جانا کریں اس طرف جانا ہو اپنی جگہ ہے لیکن دو چیزیں کمران صاحب بڑی کلیر کرتی جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر اس وقت فرض کریں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے مثال کا طور پر اگر آپ کسی نالے پہ کسی راستے پہ کوئی جگہ بنا لیں آپ تو وہ ریگولرائز نہیں ہو سکتی یہ اسلام آباد میں ہوا ہے بنی گالا کے حوالے سے ہوا ہے یہاں جو بیٹھ کے یہ جو کونسپٹ دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں لینڈ گرابر یا ایسا بھئی یہ ثابت کر دیں اس بات کے حوالے سے کوئیسٹن پڑا سکتی جاتا ہے نہیں دیکھیں کمران صاحب ایک میں نے innocence یا guilty میں ایک بڑا واضح طور پر offer دے رہا ہوں انہوں نے دو ارب پینتیس کروڑ نکال لی جانا جگہ بھئی یہی جو assessment کی ہے جو بھی so called یہ ذرا ring road کی دے دیں ہمیں اچھا حضرت صاحب ایک بات پتائیں آپ اترا اونچا کوٹ میں بھی بھولتے ہیں میں اس سے زیادہ بھولتا ہوں تو توہین ادارت کتنی لگتا آپ پہ دیکھیں ایک بات بڑی بیسی دیکھیں کمران صاحب بریک لیے پڑی بھی اچھا چلے میں نے ایک بات کر رہی ہیں بریک بات جلی بتا دیں دیکھیں دو چیزیں بڑی سیدھ 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 پیریہ ٹاون پہ یہ الزامات والا جو ہے نا خدارہ employment کتنی دے رہے ہیں انہوں نے کتنے development کر دی ہے آپ کے شہر کے اندر آج آپ اس کے مقابلے میں بتا دیں کوئی LDA کوئی CDA اس طرح کی society بتا دیں بھائی جب مقابلے آپ نے چل رہے ہیں کوٹ میں اور کوٹ میں اس پروگرام سے کوٹ کا ایشو نہیں ہے کوٹ کا ایشو نہیں ہے آپ کا کراچی کا کوٹ نہیں ہے یہاں ایشو ہے کہ جو عثمان بزار الزام لگا ہے آپ انہیں کوٹ میں لیں جائے میری طرح سے اجازت ہے اور علیم صاحب کو میں جانوں گا وہ جذباتی بھی ہوں گے علیم صاحب جان دے رہا ہے اور دوسری نہ کچھ رکاوٹ نہ پانے جو آپ کا دل کریں رائٹ ہے وہ آپ ضرور بارہ اتنے کبزہ اگر کوئی بات ہو رہی تھی کبزے کے والے صرف بیریئے ڈاؤن نظر آیا تھا صرف بیریئے ڈاؤن نظر آیا تھا بریک لیں گے جی علیم خان صاحب وقت کی بڑی قلت ہے لیکن مجھسر یہ بتا دیجئے کہ آپ کا ایجنڈا صرف کرپشن ہی ہے نا چاہے قومی سیمبلی قانون سعادی سب پیچھے ہیں نہیں ایسی نہیں بات میرے خیال میں ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ ہم نے جو لوگوں سے وعدے کی ہوئے ہیں جو لوگوں کو توقعات ہیں عمران خان پہ اور جس بھروسے پہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہوا ہے ہمیں ہمارا ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ اس وعدوں کی تکمیل ہے اور یہ مشکل ٹاسک ہے حالات بہت مشکل تھے اور میں ایسے اگری کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے جو پہلے تین مہینے تھے وہ کوسان نہیں تھے ہمیں تف فیصلے کرنے پڑے اور وہ فیصلے جن کو عمران خان صاحب پسند نہیں کرتے تھے ان کو وہ بھی کرنے پڑے ہیں آپ کا جب ڈالر بڑا ہے جب آپ کی قیمتیں جو ہیں وہ ہر چیز کی بڑی ہے جب بجلی کی بڑے گی جب گیس بڑے گی جب پیٹرل بڑے گا تو قیمتیں تو بڑیں گی اور عام آدمی کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑا اور جب تک میرے خیال میں ہم عام آدمی کو ریلیف نہیں دیتے ملک کو ترقی کی طرف آپ کے منسٹرز اور پرائیم میسٹر کی تقاریر سے پرسیپشن جاتا ہے کہ آپ اور نیب ملیں گے آپس میں کیونکہ ان کو یہ تو فیصلوں کا پتا ہوتا ہے میں تو بڑی اسان سی بات آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھے کامران بھائی صرف ایک بات بتا دیں ایک کیس بتا دیں جو عمران خان کی حکومت نے یا عمران خان کے دور میں ہوا دھمکیاں کو نہ آتے ہیں ہوجا کیا ہے نہیں دیکھیں جب آپ نے بلنٹلی دیکھا ہو کسی چیز کو کہ اتنا مطلب ایک کرپشن ہوتی ہے جو کہ نارمل حالات میں کی ہوتی ایک ہوتی ہے جو کھلے عام ہوئی ہوتی ہے جب آپ تین سو ارب اور کا ایک ہی پروجیکٹ لگاتے ہیں جس کے اوپر کوئی ٹینڈرنگ نہیں کرتے کوئی اشتہار نہیں دیتے کوئی پری کولیفیکیشن نہیں کرتے کوئی کوئی کمپنیز نہیں آتی ہیں اس میں کوئی بڈ نہیں ہوتی کوئی چھوٹی کوئی لیول پے کوئی تیسری کوئی چوتھی کوئی بڈ نہیں ہے اور ایک ہی کمپنی کو تین سو ارب روپے کا پروجیکٹ مل جاتا ہے تو پھر مطلب آپ اتنا بلنٹلی کر رہے ہیں سارا کام کہ آپ نے جو دھجیاں ہیں وہ ہر میں مطلب آپ کو سولیڈ ویسٹ کی بات بتا جاتا ہوں لہور کی اندر سولیڈ ویسٹ کے اندر ایک کمپنی ہے جو ایک سائٹ پہ لہور کا کر رہی ہے دوسری سائٹ پہ دوسری کر رہی ہے وہ دونوں کمپنییں یہیں تھی دونوں کو انہی کے ریٹ پہ دے دیا گیا تو ہر چیز ایسے آپ وہ ففٹی سکس کچھ پرزور اسرار پہ نون لیگ اور آپ کے شباز شریف صاحب بن بھی گئے ہیں پبلک کاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن اپنے کیسز تو شاید نہیں کاؤنٹ کر رہے ہوں گے لیکن تحریک انصاف بھی کر رہے ہوں گے تو بڑا فیر انیلسس چل رہا ہے بڑا فیر اسیسمنٹ کا نظام چل رہا ہے اور اگر تحریک انصاف آپ لوگا اتصاب کر رہی ہے یا کرنے کا کہہ رہی ہے یا اس پارے میں پوزیٹیو ہے تو آپ کو تو خوش ہو رہا چاہی کیونکہ اب تو آپ ان کا اتصاب بھی کر سکیں گے اپوزیشن کے پاس آگئی ہے پبلک کاؤنٹس کمیٹی کی چیر پرسنشپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی has been very clear from day one our stance was very obviously clear that we want to strengthen democracy the reason is کہ پیپلز پارٹی نے محترمہ بنظیر بھٹو کی اتنی زبردست شخصیت جیسی قربانی جو ہم نے ہماری پارٹی کی طرف سے ایک بہت بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جمہوریت کے لیے بہت بڑی sacrifice ہے we would be the last political party جو جمہوریت کو derail یا destruct یا destruct نہیں جمہوریت کس طرح ہو جاتی ہے تو صاحب کے نام پہ آپ election لڑتے ہیں میں بتا رہی ہوں جی اگر آپ arrest بھی ہیں تو آپ کو production orders کے ذریعے بڑھا لیا جاتا ہے قوم اسیملی میں جمہوریت ڈیرلیس رہی ہوتی ہے بات یہ بات یہ نہیں نہیں میں صرف گزارش یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم کوئی سازشے نہیں بن رہے عام روایتی opposition کی طرح بیٹھ کر سازشے بننے کے عادت people's party کو نہیں ہے واضح طور پر ہماری party نے موقف دیا کہ جو غلطیاں آج سے پہلے ہوئی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہی غلطیوں کو repeat کر کے آپ نئے پاکستان کا جو خواب لوگوں کو دکھایا ہے وہ اس طرح پورا نہیں ہوگا because you want to be something different آپ نے عوام سے وعدہ کیا بڑے hopes اور بڑے dreams آپ نے دکھائے تو let's work together to build a better Pakistan ہم ایک ایسا پاکستان سب چاہتے ہیں دکٹر صاحب کے پاس جانتے ہیں دکٹر صاحب دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا علیم خان صاحب آپ کے سامنے عمران خان صاحب آپ کے سامنے کی پوری جی جی ناس صاحبہ جی فرمائیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ مراد سعید صاحب کھڑے ہوگے پارلیمنٹ میں کہے کہ جی سات لوگوں نے آکے مجھ سے ایناروں کی درخواست کی اور ان کا تعلق اپوزیشن سے ساٹھ سکسٹی لوگوں کو تو آپ آلویڈی ایناروں دے چکے ہیں جو نیب زدہ تھے جو کرپ تھے کس کو دیا ایناروں کسی کو نہیں دیا عمران صاحبی کیسز بھگت رہے ہیں اور میری فرمیشن جن الیکٹبلز کو جن الیکٹبلز کو جن الیکٹبلز کو کامران اٹھا کے جو واشنگ مشین میں ڈرائی کلین ہو کے پی ٹی آئی میں آگئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان پر تو کیسز نہیں ہو رہے ان کی تو پکڑ دکڑ نہیں ہو رہی ہیلیکپٹر کیس میں تو کسی کو نہیں اندر بلایا گیا یہ آپ کا پوائنٹ آگیا بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا جناب آگیا ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب اب تو آپ خوش ہونا چاہیے پبلک ایک آنٹس کمیٹی کی سربراہی مل گئی اب علیم خان صاحب کو غلطی کریں سوری علیم خان صاحب تو نہیں اگر وفاقی پروجیکٹس پر کوئی کرپشن آپ کو نظر آئے تو آپ ان کیسے تحسی کرتی جائے گا تو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے عمران خان کے ساتھ اس کرپشن کی ڈرائیو میں انٹی کرپشن دیکھئے ایک گزارش ہے کامران صاحب کہ میں آپ سے دو موضوعات کے حوالے سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ مجھے ذرا گفتگو کے لیے جراب پہلی بات مختصر سے جواب یہ ہے کہ شبہ شریف صاحب کو پبلک ایک آنٹس کمیٹی کی جو چیرمنشپ ہے دے کہ یہ موجودہ گورمنٹ نے کوئی احسان نہیں کیا پارلیمنٹ دنیا کی کوئی بھی ہو وہ کچھ قوانین پہ رولز پہ چلتی ہے رولز آف بزنس ہوتے ہیں اور کچھ روایات ہوتی ہیں یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ جو پبلک ایک آنٹس کمیٹی کے چیرمن ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن رہے ہیں اور اگر انہوں نے کیا ہے تو ہمیں سے خوشاند سمجھتے ہیں اور ہم نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ اگر گورمنٹ کو اچھا کام کرے گی تو ہم اتنا عالی ظرفی ضرور رکھتے ہیں کہ ہم اسے اپریشیٹ کریں گے دوسری بات یہ تو کرپشن کے حوالے سے آپ نے بات کی اور اس موضوع کو جو آپ نے تقریر کا حوالہ دیا قومی اسمبلی میں کل بھی ہوئی دیکھیں یہ کوئی عام عام کا مطلب یہ ہے کہ یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو رہا پاکستان تحریک انصاف میں یقیناً کچھ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سینٹی رکھتے ہیں اور جو معاملات کو سمجھ رہے ہیں اور وہ بڑے ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ اس طرح کی جو تقریر ہیں وہ اپنی پارٹی کے لیڈروں سے کروا رہے ہیں دیکھیں کبران صاحب جناب ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اس لیے کہ عملی طور پر ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے آج ٹاک شو کا موضوع آپ جتنے ٹاک شوز آج ہو رہے ہیں میں اتفاق سے روز ہی آپ جیسے بھائی موقع دیتے ہیں بلاتے ہیں بھائی جارہ آپ کی مارکٹ ویلوی بڑی ہے تارک بھائی میں نے نہیں دیکھا کسی ٹاک شو میں جی جی نہیں نہیں آپ کی محبت ہے میں نے نہیں دیکھا کمران بھائی کہ کسی جگہ کی اوپر موضوع یہ ہو کہ یار پاکستان تحریکن صاف کے لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میانوار شریف کی گورنمنٹ میں پیٹرل ڈیزل گیس کی قیمتوں کی اوپر ان لوگوں نے ہیڈن سرچارجز لگائے ہوئے ہیں ہم جیسے ہی آئیں گے یہ تو چالیس پنتالیس روپے پہ ہم پیٹرل کو لے جائیں گے پر لٹر تو یہ تو مہنگا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے بھائی آپ کے پرانے وعدے کیا تھے ہم نے پوچھے تھا ست عمر صاحب سے اس طرح کی ساری باتیں دولر جو جمپے لگا رہا ہے عمران صاحب سے بھی پوچھی کہیں دی یہ سوال سارے دولر جمپے لگا رہا ہے خرگوش کی طرح ہرن کی طرح دس دس ارپیج جمپ آ رہی ہے اس کی اوپر کوئی ٹاک شو نہیں ہو رہے کوئی بات نہیں کر رہا اخبارات خموش ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے اور امریکہ نے مربانی کر کے یہ کہا ہے کہ آپ پہ ترس کھا کے ہم ایکنومک سینشنز ہم آپ پہ نہیں لگا رہے چلیں یہ تو ہم تھوڑا آپ کا لحاظ کر رہے ہیں بچ یو آر انکلوڈین دی بلیک لسٹ یر کوئی ٹاک شو اس کی اوپر نہیں ہو رہا ہر جگہ یہی ہو رہا ہے جنون جنون کرپشن نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یا اس وقت پھر آپ تو کہیں پھر ہم کر رہے ہیں بکڑا گرفتار نہیں لیکن ایک اور ایشو ہے جس میں بات ہو رہی چاہیے اب آخری بات جو حساس ادارے ہیں ان کی جو سینٹیٹی ہے اسے میں لائن کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارے منشور کے ساتھ کھڑے ہیں کبھی عدلیہ کہتے ہیں ہمارے منشور کے ساتھ کھڑی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بیانات ہم نے کبھی نہیں سنے تھے یو ٹرن کو لیگلائز کر لی ہے اور اسے ایک عظیم لیڈر ہونے کی نشانی قرار دی ہے کہ گفتگو آج کرو کال اسے بھاگ جاؤ مکر جاؤ یہ اساس معاملات ہیں یہ اساس معاملات ہیں ان کے اوپر گفتگو کی بجائے انہوں نے موضوع ہی بدل دیئے ہیں ٹاپکس ہی چینج کر دیئے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے اور بھائی جس نے کرپشن کیا اسے ضرور پکڑیں سر پوائنٹ آگیا آپ کا لیکن جو اہم ترین پوائنٹ ہے میں اٹھانے لگا ہوں آپ نے بڑی اچھی نشان دہی کی بلکل ٹھیک ہے ناز بلوچ صاحبہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے مجھے یقینا مجھے یقینا آپ کو فخر تو نہیں محسوس ہوتا ہوگا جب آپ کو حالات بتایا لگا ہوں جس پارٹی کو آپ رپیزنٹ کر رہی ہیں چیف جیسے تھر پارکر گئے اور سنیندروں نے کہا کیا مٹھی میں جا کر بچوں کی حالت دیکھیں تو تھر میں بچے نہیں بنونگلے پیدا ہو رہے ہیں آپریشن تھیٹر میں کوئی سرچر ہے نہ عدویات نہ کوئی ریڈیالوجسٹ ہے دو دن کے لیے تھر میں نرسینڈ ڈاکٹر لے کر گئے چار پائیوں کا آردی ہسپتال بنائے گئے تھا ہمارے آنے کے بعد سارا ہسپتال اٹھا دیا گیا نہیں فراؤٹ کیا سنیندر گورنمنٹ نے چیف جیسے جیسے مقدس ادارے کے ساتھ ارموہ روپے کا پاور سیشن بن رہا ہے لیکن بچیاں کئی کلومیٹر پانی سر پر اٹھا کر چلتی ہیں آر او پلانٹ سے پانی پی کے خود سارا دن پریشان رہا ہوں وہ جو پلار رہے تھے وزیرا اللہ انہوں کو کہ جی دیکھیں کتر اچھا پانی ہے یہ پانی لوگوں کے پینے کے لیے دیا جاتا ہے مجھے کہا گیا کہ پانی تھوڑا پینا تھا وزیرا اللہ نے تو ایک کترہ ہی پانی نہیں پیا تو جناب بچوں کے سکولوں کا بیٹھے اور میں نے خود تھرپارکر سب سے پہلے جا کے وہاں پہ کور کیا تھا حالات ویسے ہی ہیں جیسے کہ بیس ہی دور کے چل رہے تھے تو اس پہ کوئی شمندگی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کتنے بندے اور مارنے ابھی تھرپارکر میں آپ نے دیکھیں ایک تو ایک تو میں یہ گزارش کر دوں کہ آپ نے جو ورڈ یوز کیا ہے کہ فراڈ کیا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ چیف جسٹس نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لانے کے لیے چار پائیوں کا آردی اسپتال بنایا گیا یہ فراڈ ہی ہوتا ہے اور چیف جسٹس کے ساتھ فراڈ ہی ہے نا یہ اور کیا ہے جھوٹ ہے دھوکہ ہے دھوکہ ہے یہ نازبورج صاحبہ دھوکہ ہے دھوکہ ہے یہ تو مانے نا اس کا جواب دینا چیف جسٹس کا جواب دی یہ دھوکہ ہے مجھے اس سے یہ بتا دے کہ فراڈ نہیں دھوکہ ہے موقع دیں گے دھوکہ آپ بات کریں جی بتائیے آپ بتائیں پہلے آپ بات کریں نیلی جی آپ بتائیں میں نے کیوں بات کرنی ہے آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں نہیں نہیں آپ ماشاءاللہ بول چکے ہیں بہت زیادہ اور پیپلز پارٹی کے اوپر پورا کا پورا جو تھر کا جو ملبہ ڈال دیا جاتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ definitely there is a lot 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 room of lot of room for improvement اور ہمیں بہت بہت کام کی ضرورت ہے تھر پارکر بالکل ایک بہت بڑا سہرا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس صاحب نے جو تھر کول پاور پہ جو پروجیکٹ کے اوپر appreciation دی ہے جس طرح وہاں community involved وہ کے development کے کام کے اوپر involved ہوئی ہے وہاں پہ جتنی employment میں آپ صرف ایک بات آخری طفح پوچھو میں علیم صاحب کے پاس جانا ہے میں آپ صرف یہ پوچھ رہا ہوں ناز بلوش صاحبہ آپ سوال طویل کرتے ہیں نہیں میں سوال طویل نہیں کر رہا میں نے آپ کو چیف جسٹس کی باتیں پڑھ کے سنائی تھی میرا سوال نہیں تھا سوال تو مختصر میں نے کیا ہے سن کو لیجئے آپ نے بات کر لیے میری بات تو سن لیجئے میں سر یہ پوچھا چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس نے کہا دو دن کے لیے تھر میں نرسے ڈاکٹر لے کر گئے اور چارپائیوں کا آردی اسپطال بنایا گیا ہمارے آنے کے بعد سارا سپر اٹھا لے گیا یہ دھوکہ ہے چیف جسٹس کے ساتھ گورنمنٹ آف سندھ کا یا نہیں ہے آپ نہیں کہہ دیں ختم ہوں کی بات میں آگے جاؤں گا دیکھیں میں نہیں کہہ دیں نہیں یہ دھوکہ مجھے نہیں پتا میرے علم میں نہیں ہے چیف جسٹس جھوٹ نہیں بول رہے چیف جسٹس جھوٹ نہیں بول رہے میں یہی کہہ رہی ہوں نا صاحب آپ کا پوئنٹ آگیا میں آتا ہوں آتا ہوں یہ کیا طریقہ ہے آپ کا بات کرنے کا آپ کا پوائنٹ آگے رہا آپ بہتا ہی رہی مجھے کہ دھوکہ ہے دھوکہ نہیں ہے میں آپ بریک لیں گے جی دیکھیں اگر ایسا ہوا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو بریک لیں گے پوڈیسر صاحب بریک لیں گے دیکھیں یہ ہے آپ کی بات جو میں نے پہلے جس طرح کہی تھی کامرن بھائی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے فیصلے کرنے پڑے ہیں جو کہ نون پاپلر تھے اور وہ لوگوں کے لیے وہ مشکل ہے برداشت کرنے عام آدمی کو اس کا فرق پڑا لیکن ہمارے پاس اپشنز کیا تھی ہم جس حالات میں جب میں آپ کو کسی ایک جگہ کو ٹرانسفر کر کے جاؤں اور آپ کے پاس وہ جگہ آئے جس کے اندر خزانہ بلکل خالی ہو اور ہمارے پاس جو حکومت آئی ہے اس میں خزانہ بلکل خالی تھا 635 ارب جو ہے وہ 2018 کا ای ڈی پی تھا پنجاب کا ہمارا جو ای ڈی پی ہے وہ 235 ہے اب بتائیں 635 سے 235 اگر ہو گیا ہو ای ڈی پی ہم کیا کریں 400 ارب روپیہ 600 ارب میں سے اگر کم ہو جائے کسی حکومت کے پاس خرج کرنے کے لیے وہ اپنے اخراجات کیسے چلائیں جبکہ صرف میں آپ کو ایک بات بتا دوں پانچ سال کے بعد آج سے پانچ سال کے بعد صرف اورنج ٹرین کو چلانے کے لیے اور اس کی پیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں دس ارب روپیہ مہینے کا چاہیے مہینے کا چاہیے دس ارب مہینہ جس میں آپ کو لون پیمنٹ بھی آتی ہے اور آپ کی وہ سبسیڈی بھی آتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک ٹرین کو چلانے کے لیے اسے اچھا سکولوں میں انیویس کر لگے 120 ارب صرف آپ کی پیمنٹ بنے گی سال جی ذرا سن لیتے ہیں اسبان بوددار صاحب اتفاق فاؤنڈری میں بھی کیا بات کئی تھا کہ ذرا یہ بھی کلیر ہو جائے اس کے بعد پروگرام میں آتا ہوں جی سنوائیں جی اس میں اتفاق فاؤنڈریز کی انکوئریز کے دوران 240 کنار سرکاری ارازی بھی انکوئرشمنٹ کا بتا چلا ہے جو کہ موزا کوٹ لکپت مارڈ ٹاؤنڈ لاؤر میں ہے اس میں 71 کنار ارازی فیڈل گورشنٹ کیا اور باقی صوبہ ہی کو مت کیا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اس سے ہم آپ کو اگاہ کریں گے ڈاکٹر صاحب یہ تو صرف میں تو بہریہ ٹاؤنڈ کو مسئلہ اٹھا کے بیٹھا ہوں اتفاق فاؤنڈریز کی بڑے ہی ریگلائرٹیز ہیں تو میرے خواہد تو یہ بھی آپ کے نوٹس میں نہیں ہوگا یہ 240 کنار راضیز پہ ہی انمیسٹیکیشن ہو رہی ہے پھر عمران صاحب کریں گے یا وزیراعہ بزدار کریں گے آپ لوگ چیخیں باریں گے جی اب جمہورت خطرے میں آگئی عمران صاحب گزارش ہے کہ بڑا پرانا ایک معورہ ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں اچھا اگر آپ نے کسی جگہ کے اوپر کوئی ارگولارٹی دیکھی ہے وہ اتفاق ٹاؤن ہو وہ اتفاق فاؤنڈری ہو اتفاق فاؤنڈری اب رہی نہیں ویسے گزارش صاحب کو کائنڈلی آپ کو ایس ایم ایس کر دیں آپ کے بس نمبر ہوگا اتفاق فاؤنڈری کا ریسنلی ملا نمبروں کا یہ آپ ایک میسیج آپ کو کر دیں وہ کوئی بھی ہو کسی طرح ارگولارٹی ہے یار اسے ضرور پکڑیں ہم تو کہہ رہے ہیں ضرور پکڑیں ضرور پکڑیں تین تین دفعہ ہم کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے جو منطرہ پکڑا ہوا ہے ایک تو یہ کہ کرپشن کے پیچھے کرپشن کے نعرے کے پیچھے آپ کے منسٹرز بیان دے رہے ہیں اوپر سے نیچے تک ایک پہلے بولتا ہے پھر پچھلے سارے باجمات شروع ہو جاتے ہیں یہ صرف اپنی ناہلیوں کو اور اپنی جو انہوں نے خستو ٹیم بنائی ہے امران خان صاحب کہتے ہیں جی کپتان کپتان بڑی اچھی بات ہے کپتان کے اندر کوئی صلاحیت ہوگی لیکن میں بار بار ایک پروگراموں میں کہتا ہوں کہ جب تک گیارہ کھلاری نہیں کھیلتے کپتان اکیلا میچ نہیں جیتا کھلاریوں کی شکلیں دیکھ کے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے لوگ بتا دیتے ہیں بلکل ٹھیک جی ٹیم میچ جیتے گی یہ نہیں جیتے گی لوگ سب سے زیادہ ان کی ٹیم سے مایوس ہیں پنجاب کے پی کے مرکز یہ علیم خان صاحب ماشاءاللہ نہیں علیم صاحب اچھے بندے یار ایک بندہ چھوڑ دیں سب کو پتا ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھتے ہیں لیکن اپنی مجبوری ہے مان تو نہیں سکتے بلکل ٹھیک ہے سمجھتے ہیں تارک بھائی پیر ساتھ ہی رہیے گا دوسری بات یہ ہے یہ جو ایکنومک کی ٹرمز ہیں یہ معاشیات کی ٹرمز کچھ پاکستان تارکین صاحب کا سوشل میڈیا سر پرنیٹ کر رہا ہے کہ دوسروں پہ ذمہ داری ڈالو بھائی ڈالو سر یہ پوائنٹ آگیا آپ کا یہ آگے چل رہا ہے عزر صدیق صاحب ایسے میں نے ایک حساب لگایا مزید لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سر آپ کا پوائنٹ آگیا تارک بھائی سستی ہو رہی ہے آپ مہنگی کیے جا رہے ہیں جی بلکل ٹھیک عزر صدیق صاحب نے حساب لگایا کیا اتفاق فاؤنٹری کیا مہریہ ٹاؤن سب پہ الزامات لگائے ہیں مہین لینڈ کے تو یہ آپ آپ سب کے کیس بگڑنے کٹھے ہی اور جا کے کورٹ میں لڑے میرے کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے ماشاءاللہ جس جذبے سے آپ وقالت کر رہے ہیں نا ادھر تو آپ ان کے ہی بگڑنے کے اتفاق فاؤنٹری والوں کے بھی دیکھیں میں ایک چیز کلیر کر دوں اتفاق فاؤنٹری کا تو مجھے پتا نہیں ہے اتفاق فاؤنٹری سے جگہ الرحمت ہاؤسنگ نے خریدی تھی اور اس کے اندر صرف چار کنال میں پھر باہت پتا رہا ہوں کہ فیٹس پتا نہیں ہے وہ ہو سکتا دو سو چالیس مربع فوٹو وہ دو سو چالیس کنال کہہ گیا میری سمجھ سے باہر ہے چار کنال پنجاب سمال انڈسٹریز کی جگہ تھی وہ جگہ ان کو واپس سے ایک انچ کی جگہ بھی اب مجھے نہیں پتا یہ اتفاق فاؤنٹری کون سی جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں تک الرحمت ہاؤسنگ کے حوالے سے بات ہے وہ ایک انچ بھی جگہ کسی کا کوئی قبضے میں نہیں ہے چار کنال میں نے بتایا وہ چار کنال وہ شاید دو سو چالیس کنال سمجھ بیٹھے ہیں وہ تھی سمال انڈسٹریز کی وہ ان کو دے دی ہے ایک میں اور بات بتا دوں پی سی بی ال کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے لینڈ لیوی آپ لوگوں کی وہ بات رہی گئی وہ کیا تھی بتا دیں دیکھیں بنیادی طور پر یہ جگہ ساری باقاعدہ کوٹ کے آرڈر کے ساتھ پرچیز کی گئی ہے رحمت ہاؤسنگ کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے اتفاق فاؤنڈری کو اور کوئی جگہ ہوگی مجھے نہیں پتا اتفاق فاؤنڈری کو چھوڑے سر چھوڑے اتفاق فاؤنڈری کو یعنی انہوں نے پی سی ایبل کی زمین کا ذکر کیا تھا وہ تسینٹیس کنال اور چودہ مر لیا ہے چلے میں ان کی تصحیح کر دیتا ہوں یہ چھالیس کنال کے قریب جگہ ہے جو ایکسچینج کے حوالے سے کیس معاملہ چل رہا ہے اور بڑا واضح طور پر یعنی ان کے پاس تو اپنے فیکٹس ہی ٹھیک نہیں ہیں حلیم خان صاحب گسہ چڑھ رہا ہے وہ آپ نے ان کے وضیحالہ میں بہت آن سلوٹ کر دیا ہوئے میں نے تو حقائق بتانے ہیں اس طرح کا یہ پرچہ کروایا گیا سورز ریپورٹ کے اندر پھر کوئی کمپلینٹ نہیں ہے اس کے اندر کوئی لگیلٹی نہیں ہوئی ہے اور اگر قانون کے مطابق کام کیا جائے تو سب ٹھیک ہے لیکن یہ طریقہ کار جو آپ ایسے ہی ہوا میں الزامت لگا رہے ہیں بڑے مسائل پیدا ہوں گے علیم بھائی یہ کیوں الزامت لگا رہے ہیں آپ کے وضیحالہ ان کو فیکٹس نہیں پتا تارک فضل صاحب چودی صاحب سے پہلے اگری کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تارک فضل چودی صاحب بھی اسلامباد کے وزیر رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ وہاں کیا پوزیشن تھی تو بیریہ ٹاؤن نے جو اسلامباد کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر بے شمار زمین ہے جو سرکاری انہوں نے اس کے اندر شامل کی ہوئی اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں بے شمار جنگلات کی زمین ہے جو بیریہ ٹاؤن کے پروجیکٹس کے اندر موجود ہے اور اگر اس بیریہ ٹاؤن نے یہ زمین جو ہے جو کراچی کے پروجیکٹ کی بھی ہے وہ تقریباً ہنڈر پرسنٹ زمین وہ ہے جو سرکاری ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں اب ایک الزام لگ رہا ہے میری تو بات علین صاحب کی بات کے بات بات ہو اور تارک فضل چودی صاحب چونکہ اسلامباد سے کنسرن وزیر رہے ہیں اس لئے ان کو اس بات کا پتا ہے کہ واقعی وہاں پہ زمین جو ہے اس کے اندر سرکاری زمین شامل کی گئی ہے تو سر یہ سرکاری زمین کیوں شامل ہو جاتی ہے گورنمنٹ سوری ہوتی ہے دیکھیں میں تو آپ کو بتاؤں کہ یہ تو موٹفز کے بغیر شامل نہیں ہوتی جب آپ نے ہزاروں لوگوں کو اس کے اندر اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے بھٹیں گے حکومت ذمہ دار ہے اگر ایسا ہوا ہے تو ایسا بھی پوائنٹ آیا جب دو بڑے لیڈرز کے درمیان میں جب معیدہ ہو رہا تھا تو درمیان میں زامن جو تھا وہ وہ تھے جو کہ ملک ریاض صاحب تھے اور بیریہ کے وہ قرآن اٹھا کے لائے درمیان میں اور انہوں نے معیدہ کے اندر درمیان میں ایسا جو تو اگر صدیق صاحب آپ نے ریسپونڈ کرنا ہے کہ وہ قرآن کی ریگرالٹیز کافی نہیں ہیں میں ایک بھائی جہاں تک بیریہ انکلیو کی حوالے سے ہے وہ معاملہ برائے راستوں میں نہیں دیکھ رہا لیکن میں وہاں بھی بتاتا چلوں کہ وہاں دیکھیں دیرا کہ جب جائنٹ کھاتا ہو ڈیمارکیشن ٹھیک نہ ہو ڈیمارکیشن کے لئے درخواستیں بقاعدہ دی گئیں اور وہ بقاعدہ ڈیمارکیشن نہیں کرائی میں اس سے چھوڑ کے جو اصل ایشو ہے وہ کراچی کا ایسے ہی ہے آفینڈ کہہ دیا اس بات کو اس میں بیری ٹاؤن کی اپنی زمین ہے ایکسچینج ہے جب پاکٹس ہے جب کنسولیڈیٹ کرنی ہو لینڈ تو ایکسچینج کی اجازت ہے اب چونکہ سپریم کورڈ نے اس کو نلیفائی کر دیا ہے اور باقاعدہ اس کی جو بھی طریقہ کار ہوگا انڈر دی کولنیزیشن آف لینڈ ایکٹ جو زمین کی قیمت بنی گئے گی بہت بہت زبردست لائر ہیں لیکن میں معذرت کے ساتھ بری عدب کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں ایسی کوئی روایت نہیں ہے ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ زمین یا خرید کے سرکاری زمین ایسا نگنی نہیں اگر ایسا ہونا تھا تو سپریم کورڈ کہتی کہ سارا کچھ ڈمولیز کر دیا جائے ٹھیک ہے جی آپ کورڈ میں کیسے جنا ہے رضا صاحب آپ کے دلائل انشاءاللہ کورڈ سنے گی لیکن جو لوگ جن کو یہ لینڈز ملی ہیں ان کا قصور کوئی نہیں تھا اور سرکار اور عدالتے جب چیف جسی صاحب یہ نہیں تھے ساکر بن سار صاحب وہ پتہ رہی ہیں وہ کیا کر رہی تھیں جس وقت سب کچھ ہو رہا تھا اگر یہ ریگولٹریز بھی ہیں تو تو جو لوگ جنہوں نے لینڈ لے لی ان کا کہا قصور ہمی تو یہ سبج نہیں آرہی اور وہ لاکھوں میں ہزاروں میں لوگ اس طرح کے ہیں ہمیں دیجئے نیکس دیکھ تکلی اجازت